چودھویں صورت فرزند آدم فرزند آدم کتنے ہی چراغ ایسے ہیں جنہیں ہواوں نے بجھا دیا اور کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں جن کی عبادتوں کو خود پسندی نے برباد کر دیا اور کتنے ہی فقیر ایسے ہیں جنہیں فقیری نے تباہ کر دیا اور کتنے ہی غنی ایسے ہیں جنہیں مالداری نے برباد کر دیا کتنے ہی صحت مند ہیں جنہیں صحت و آفیت نے فاسد بنا دیا اور کتنے ہی عالم ہیں جنہیں علم نے تباہ کر دیا لہٰذا ہمارے ساتھ ذرات کرو اور فائدہ حاصل کرو ہم سے سوال کرو اور ہم ہی سے معاملہ کرو تمہارے لیے ہمارے پاس وہ فائدہ ہے جو نہ کسی آکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے خیال میں گزرا ہے میرے خزانے قتم ہونے والے نہیں ہیں اور میرا ملک کم ہونے والا نہیں ہے میں ہی سب کو عطا کرنے والا ہوں فرزند آدم تمہارا دین ہی تمہارا گوشت و خون ہے لہذا اگر دین صحیح ہے تو گوشت اور خون بھی صالح ہے اور اگر دین فاسد ہے تو گوشت اور خون بھی فاسد ہے خبردار خبردار اس چراب کی مانند نہ ہو جاؤ جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے اور خود اپنے کو جلا لیتا ہے اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال لو کہ میری اور اس کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے جس طرح پانی اور آگ کا ایک بطن میں اجتماع محال ہے فروزی جمع کرنے میں اپنے حال پر رحم کرو کہ روزی پہلے سے معین ہے اور لالچی آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے بقیل قابل مضمت ہوتا ہے اور نعمت بہارحال رہنے والی نہیں ہے پھر مدت حیات بھی معین ہے بہترین حکمت قوفِ خدا ہے اور بہترین مالداری قناعت ہے بہترین زادہ راہ تقوی ہے اور بدترین سامان چھوٹ ہے اور بدترین اخلاص چگل خوری ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے